بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کے یعنیب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں آج یہ بتاؤں گا کہ وائرس کی ٹائپ کون سی ہیں اور مین جو ہیں وائرس کی اقسام کون سی ہیں اور وہ کتنی خطرناک ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کرلیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہار آنے والی ایم ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں تو وائرس کی بہت زیادہ اقسام ہے لیکن وائرس میں ایک مال ویر اور رینسم ویر یہ دو اس کی بڑی قسمیں ہیں اب مال ویر اور رینسم ویر میں فرق کیا ہے اور اس کے اندر اور کون کو اس کی قسمیں وہ بتاتا ہوں مال ویر ایک کمپیوٹر وائرس ہے جو کہ ایک فائل سے دوسری فائل میں ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں اپنے آپ کو وہ تبدیل کرتا رہتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر آپ لوگ ایک دو سے فلمیں لینے جاتے ہیں یا وال پیپر کسی زمانے میں لینے جاتے تھے یو ایس بی سے تو وہاں پہ آپ لگاتے تھے کمپیوٹر اس کا وائرس یا آپ کی یو ایس بی سے وائرس اس کے کمپیوٹر میں چلا جاتا تھا آواشت والی لڑکی بول کے کہتی تھے اس طرح کی آوازیں آتی ہوں گی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور جو رینسم ویر ہے رینسم ویر مال ویر کی ایک قسم ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ لوگوں کے کمپیوٹر کو بلاک کر دیتا ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا بلاک کر دیتا ہے اور جب تک آپ لوگ پیسے نہیں دیتے تو تب تک یہ اوپن نہیں ہوتا بہت زیادہ ہیکر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا بلاک کر دیتے ہیں وائرس سے اور پھر ہزاروں ڈالر لے کے یہ پچھلے دنوں میں بھی ایک وائرس چلا تھا اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا اس نے اسی طرح بہت زیادہ لوگوں نے ان سے پیسے لیے اور ہیکر نے اور پھر ان کا جو ہے انہوں نے رینسم ویر ختم کیا تھا یہ مال ویر کی ایک قسم ہے مال ویر جو ہے وہ آپ لوگوں کے کمپیوٹر یا موبائل میں لنکس کے ذریعے آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آتا ہے امیجز کے ذریعے آتا ہے ویڈیو کے ذریعے آتا ہے آپ لوگ فیس بک پہ کوئی آپ کو سینڈ کرتا ہے کہ یہ لنک اوپن کریں یا یہ امیجز دیکھیں یا یہ ویڈیو دیکھیں یا اس طرح کوئی بھی آپ کو چیز سینڈ کرتا ہے پی ڈیا فائل ہوگی اس کے اندر مال ویر ہوتا ہے میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کمپیوٹر کی سکیورٹی کے لیے بھی اور انڈرویڈ کی سکیورٹی کے لیے بھی اس چیز کو اوپن نہ کیا کریں آپ لوگوں کا ڈیٹا سارا لیٹ ہو جاتا ہے پرسنل تصویریں یا پرسنل ڈیٹا جتنا ہے وہ سارا ہیک ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے کمپیوٹر اور موبائل میں مال ویر آ جاتا ہے جبکہ رنسوم ویر آپ لوگوں کو ویب شیٹ کے ذریعے آتا ہے ای میل کے ذریعے آتا ہے آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے لاکھو ڈالر جیت لیا ہے آپ لوگ اس بٹن پر کلک کر کے ایک سروے کمپلیٹ کریں انہوں نے لکھی اس طرح ہوتی ہے نیو بندہ اس پر کلک کر لیتا ہے اور وہ رنسوم ویر اس کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ وہ تمام چیزیں ان کی بلاگ کر دیتے ہیں اور اس طرح کی بہت زیادہ آفرات ہیں آپ کی لاٹری نکل آئی ہے کوئی اڈیڈاز کی طرف سے آگئی کوئی کسی کمپنی کی طرف سے آگئی جس طرح یہ جیتو پاکستان کے تھے یا اس طرح کی بہت میل آپ کو آ جاتی ہیں تو یہ رنسوم ویر ہوتا ہے اس چیز کو مت اوپن کیا کریں اور مال ویر سے تو بچا جا سکتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ آپ لوگ انٹی مال ویر انسٹال کر لیں مال ویر بائٹ کر لیں سپائی بارٹ کر لیں کوئی بھی ایک سافر انسٹال کر لیں تو آپ کے کمپیوٹر سے مال ویر ختم ہو سکتا ہے لیکن رنسوم ویر جب آپ لوگوں کے کمپیوٹر میں آ جائے تو اس کے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے ان کو پیسے دیں یا پھر آپ لوگ اپنا کمپیوٹر جو ہے اس کی ونڈو نیو کر لیں اس طرح کے طریقے آپ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے ضائع اس سے آپ لوگ احتیاط کریں اس کے لیے آپ لوگ انٹی مال ویر انسٹال سافر انسٹال کر کے رکھیں اور ایک ای میل اوپن کرتے وقت یا لنکس اس طرح کے ویب سیٹس اوپن ہوتی ہیں تو سائیڈ پہ پاپ آپ آتے ہیں ان پہ کلک کرتے وقت آپ لوگ احتیاط کریں تاکہ آپ لوگ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ڈیمیج نہ ہو اور مال ویر میں تمام وائرسز جو ہیں وہ مال ویر کے اندر آتے ہیں جتنے وائرس ہو گیا ہے اس کے بعد سپائی ویر ہو گیا ہے ایڈا ویر ہو گیا مالا ویر ہو گیا اس طرح چھوٹے وائرس اور جتنے ہیں روکٹین جانس روجنس اس طرح کی عجیب عجیب نام مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن جو رینسم ویر ہے اس کی دو مین ٹائپس ہیں ایک کرپٹو اور ایک لاکر یہ بہت خطرناک ہے لاکر آپ لوگوں کے لاکر دیتا ہے کمپیوٹر نام سے ظاہر ہے اور اسی طرح کرپٹو وہ بھی خطرناک کام کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے اس تک آپ کی ایکسس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کا سالہ لاکر دیتے ہیں جب تک آپ لوگ پیسے نہیں دیتے تک تک آپ لوگوں کا وہ ڈیٹا آن نہیں ہوتا تو ان چیزوں سے آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ آپ ویڈیو دے سکتے ہیں انٹی مالویر اور انٹی وائرس آپ لوگ لازمی انسٹال کر کے رکھا کریں یہ نہ کہا کریں کہ میں بڑا ماسٹروں نیٹ پہ جب آپ یوز کرتے ہیں تو ان چیزوں کا لازمی احتیاط کریں یو ایس بی کے ذریعے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے میموری کارڈ کے ذریعے آپ لوگوں کے موبائل پیسی لیکٹاپ میں آپ کا وائرس داخل ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو بچائیں تھانکس سر بات جی